مستفع کے دیوانے جب جب نکلتے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ لکھنو ہے اور لکھنو میں کیسے شیر سنا جاتا ہے آپ سب بتائیں گے پیش کرتا ہوں سبات فرمائے کہ مستفع کے دیوانے جب کبھی نکلتے ہیں جب کبھی نکلتے ہیں دشمن محمد دل پہ تیر چلتے ہیں بہت سے لوگ کو ایسا لگا ہوگا اور بھی سینئر لوگ بیٹھے ہیں بڑی خدمات ہیں لیکن چونکہ میں موجود تھا تو بہتر سے بہتر کوشش کی گئی بہر کیف سب لوگوں نے تائید کی آئیے دوستو اب میں آپ کو علماء شبلی نومانی کے دیار لیے چلتا ہوں آپ کو میں دار المصنفین کے دیار لیے چلتا ہوں دار المصنفین جس جگہ پہ ہے اس شہر کا سفر کرانا چاہوں گا جس شہر سے علیاس آزمی تعلق رکھا کرتے ہیں جس شہر سے ابو عاصم آزمی تعلق رکھا کرتے ہیں جس شہر کے کیفی آزمی ہوا کرتے تھے آئیے میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ اس وقت کے عمران پرتاب گڑی یعنی میری مراد اسد آزمی صاحب کو انہی کے شہر کے ذریعے سے دعوت کلام دینا چاہوں گا مصطفیٰ کے دیوانے جب کبھی نکلتے ہیں دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں مصطفیٰ کے شہدائی کم کبھی نہیں ہوں گے ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا ہے مصطفیٰ کے شہدائی کم کبھی نہیں ہوں گے ایک چراغ بجھتا ہے تو سو چراغ جلتے ہیں آئیے اس شہر کا خالق ہے اسد آزمی کا استقبال کیجئے ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع اپنے آخری شاعر کا استقبال منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر حسد بھائی اشاہ فرمائے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر ارے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر کیا بات ہے کیا بات ہے یہ صحیح ہے یہ ہٹا دیں یہ ہی صحیح ہے معذر سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا لیکن یہ لکھنو ہے اور یہاں پر ہر کام بہت ہی سسٹم سے کیا جاتا ہے کیونکہ لکھنو سے ہی پورا اتر پردیش چلتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت محترم المقام استاد الاساتزا حضرت مولانا یقین فیضابادی صاحب مولانا دلاور صاحب فرما رہے ہیں اللہ حضرت کا سایہ ہم تعلیم علموں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے چھوٹے بھائی فہیم پیہانوی اشفاق بہرائیچی شکیل گیاوی صاحب ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب سلیم تابیس صاحب سب میرے اپنے ہیں میرے بڑے ہیں کرم فرما ہیں سب موجود ہیں میں سب کی موجودگی میں فیصل بھائی ہمارے بڑے محترم المقام فیصل شاہ صاحب جب مزاق نہ بنایا جائے تو اچھا ہے بہرحال تھوڑا سا آواز اور دے دیجئے اور لمبی کرنے پورا مجمع ذرا سا ایک بار 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 یہاں سے مطلع حاضر کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں مطلع حاضر کرتا ہوں بڑے بھائی کی فرمائش ہے اور کئی ناک کی فرمائش ہے میں مطلع حاضر کرتا ہوں استاذ مہترہ مزرد مولانا یقین فیضہ بادی صاحب کے دعاوں کے ساتھ میں مطلع حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے محمد کے دل پہ تیرے چلتے ہیں مصطفہ کے دیوانے جب کبھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ اسٹیج جڑا ہے میں سب میرے بڑے ہیں میرے بھائی ہیں سب کی دعاوں کے سائے دل ایک شیر پڑھتا ہوں بڑے بھائی آپ کے حوالے سے بڑے خوبصورت ہیں اس لئے کھڑے بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے مضبوط شخصیت لگ رہے ہیں اللہ سلامت رکھیں میرا بھی خاتہ کھل گیا ہے اور رفتہ رفتہ آنے کا سلسلہ بھی آپ سب جاری بٹھیں گے انشاءاللہ اس بھائی کو دیکھیں اور اس بھائی کے حوالے سے ایک شیر آپ کے پہنچاتا ہوں لکنو پیش کرتا ہوں کہ موسیٰ تبا کے دیوانیں جب کبھی نکلیتے ہیں دشمن محمد کے دل پہ بھی چلیتے ہیں کہ موسیٰ تبا کے شیدائی کب کبھی نہیں ہوں گے کہ موسیٰ تبا کے شیدائی کب کبھی نہیں ہوں گے کب کبھی نہیں ہوں گے ایک چراغ پچھتا ہے سو چراغ جلتے ہیں ایک چراغ پچھتا ہے سو چراغ جلتے ہیں کہ موسیٰ تبا کے شیدائی کب کبھی نہیں ہوں گے بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سمال فرمائے کہ موسیٰ تبا کے دیوانیں جسے طرف نکلتے ہیں موسیٰ تبا کے دیوانیں یہی اُستاد مہترم کی موجودگی میں پڑھنے کا یہی شرم ہم سب کو مل جاتے ہیں یہی موقع ہم لوگ تلاشتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ ہمیں ایسا مل جائے کہ وہ شیر میں اور چار چاند لگاتے ہیں یہی ہوتی ہے موجودگی اس لیے موجودگی بہت ضروری ہوا کرتی ہے موسیٰ تبا کے دیوانیں جسے طرف نکلتے ہیں جسے طرف نکلتے ہیں دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں دشمن محمد کے دل پہ تیر چلتے ہیں ایک شیر بطور خاص اپنے بھائی اشفاق پہلائچی کے حوالے سے فہیم پیہانوی حضرت مورانا دلاور صاحب کے حوالے سے فیسر شاہ صاحب کے حوالے سے فرحان بھائی کے حوالے سے تمام برادران کے حوالے سے ایک شیر پہنچاتا ہوں بطور خاص حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے کہ کرتے ہیں تحجدے کی وہ ہمیشہ بابندی وہ ہمیشہ بابندی یاد شاہ بطہ میں کروتیں بدلے کے ہیں یاد شاہ بطہ میں کروتیں بدلے کے ہیں مجھ سے توانتے دیوانیں جسے طرف نکلتے ہیں بطور خاص میری والدہ مہترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اقریباً ایک سال پہلے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ایک شیر پرتا ہوں نوجوانوں اگر آپ کی ماں یں اس دنیا میں موجود ہیں تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہوتی جب وہ گزر جائے گی تب آپ کو حساس ہوگا پیش کرتا ہوں ایک شیر آپ سب کے حوالے سے آپ کی ماں کے حوالے سے اپنی ماں کے حوالے سے بطور خاص پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ حادثات راہوں کے ہاتھ ملتے ہیں اسے عدے بطور خاص پڑھتا ہوں ایک ایک شک شریف ہو جائے اگلے اگلے مصرے کا استقبال کریں بطور خاص پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کہ حادثات راہوں کے ہاتھ ملتے ہیں اسرت ہاتھ ملتے ہیں اسرت ہاتھ ملتے ہیں اسرت ماں کی جب تو آ لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں مصطفح کے دیوانے جس طرف نکلتے ہیں آئیے بطور خاص اگر مطلع اور دو تین شیئر بطور خاص اگر آپ تک پہنچا دوں فرحان بھائی کا حکم ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے سمانے کے لئے مطلع حضر کرتا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں مطلع حضر کرتا ہوں بطور خاص مطلع حضر کرتا ہوں نہیں ہے پوری امید ہے کہ اگلے مصرے کا استقبال زوردار طریقے سے کریں گے پیش کرتا ہوں سواد فرمائے کہ نہیں جس کو علی فتح شہے انبیاء سے دو عالم میں اسے کا گزارہ نہیں ہے خدا صاف قرآن میں تگرہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے خدا صاف قرآن میں تگرہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے ناظرین مشاہرہ صاحب آپ کے حوالے سے بہت خوبصورت سبب ناتِ پاک کا پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص پڑھتا ہوں سواد فرمائے کہ میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو چاہ بھی تو پربان کر دوں ملے مجھ کو چاہ بھی تو قربان کر دوں ہاں خربان کر دوں مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے ملے مجھ کو چاہ بھی تو پربان کر دوں ملے مجھ کو چاہ بھی تو پربان کر دوں اصل میں یہ آئے تھے انعام دینے کیلئے کم بلکہ انہیں کچھ راہت میں جائے بہت مہنس سے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ایک الگ انداز ہے انہوں نے کہا کہ اسی بہانے دو منٹ کی راہت میں جائے کی ساس لینے کے بہت چکریا آپ کی اس انداز کا اس میں سے دس روپیاں واقعی یہ بھی ایک نمونہ ہے تو اچھا ہوا فیصل بھائی وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے کرنا پڑتا تو دس منٹ چلا جاتے ہیں چار سو نبے نکلنے میں مجھا ٹائم لگ جاتا اس لئے میں آپ کے اور اپنے درمیان میں کسی کو بھی اس وقت حائل نہیں کرنا چاہتا مچاروں کے باس آپ ہوں میں ہوں آپ سب کی محبتیں ہوں ایک آخری شیئر اس نادے پارک کا مکتہ بطور مکتہ پیش کر کے اس کے بعد انشاءاللہ اس نادے پارک پہنچوں کا جو آپ سب کا حکم ہے حادر کرتا ہوں بطور خاص پیش کرتا ہوں سمات فرمائے نہیں جسی کو لے فتح ہے شان نبی یہ مدسر بھائی کہاں جا رہا ہے مخاطب کیا ہے حضرت بدور خاص آپ کے حوالے سے حیشان نبی کتنی عالی اصیت انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے مخاطب کیا ہے کہا رب نے موزم ملو تا حیاسی کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے کہا رب نے موزم ملو تا حیاسی کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے بہت